بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا میرا یوٹیوب چینل ناظرین آمر لیاقت خبروں میں ابھی تک انہیں اور اس کی وجہ کیا ہے جناب اس کی وجہ ہے ان کی تیسری بیوی دانیا جی ہاں دانیا ایک ٹک ٹاکر ہے ایک نیجی چینل پہ جوب بھی کر چکی ہے اور ٹک ٹاکر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ٹک ٹاک پہ اپنے اکاؤنٹ پہ ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتی رہتی اسی حوالے سے دانیا نے کچھ پہلے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی آمر لیاقت نے بھی اسے انڈورس کیا انہوں نے بھی اسے اپلوڈ کیا اور وہ ویڈیوز لگانے کی وجہ سے انہیں بہت کرسائز کیا گیا لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیڈروم کے اندر سے اس طرح کی ویڈیوز کیوں شیئر کر رہے ہیں آمر لیاقت کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کہنے کا کوئی حق نہیں میری مرضی میری زندگی لیکن آمر لیاقت صاحب آپ ایک پبلک فگر ہے اور ظاہر سی بات ہے آپ کچھ بھی کریں گے تو اس کے اوپر پھر لوگوں کے کومنٹس آئیں گے یا تو آپ کومنٹ سیکشن کو ٹرن آف کر دے اور یوٹیوب چینلز لیکھنا بند کر دے اگر آپ بات کو خود چھیڑیں گے تو بات تو ہوگی میں ذر آتی ہوں اس اہم خبر کی طرف جو ابھی ایک جیسے آپ کہہ لیجے دھماکہ خیز خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ آمر لیاقت جو حانیہ کو کچھ نہیں مانتے تھے انہوں نے حانیہ کو سب کچھ مان لیا یہ کیسے ہوا یہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے آمر لیاقت کی تیسری وائف دانیا نے جس کے اوپر لوگ بہت کرتیسائز کر رہے اسے سخت ناپسند کیا جارہا ہے اس ویڈیو کو ان بیڈرومز ویڈیو کے بعد ہی ایک اور ویڈیو ہے جس کو لوگ سخت ناپسند کر رہے ہیں اور کچھ تنقید خاص جو آمر لیاقت پر ہو دیئے وہ سب بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آمر لیاقت تھے بڑے ہاش کومنٹس کی ہیں لوگوں کی بہنوں تک آپ کے یہ کہ انہوں نے ذکر کر دیا اپنے کومنٹ میں تو وہ سب کیا ہے وہ بھی آپ کو آج بتاتی ہے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میں ذرا اقرار الحسن کے حوالے سے کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں اقرار الحسن جن کے اوپر حملہ ہوا آئی بی کے جو اہلکار ہیں انہوں نے کیا ان کے سینئر افسران نے کیا ان کو زدہ کوب کیا گیا شدید زخمی حالت میں انہیں ہسپتال لے جایا گیا ان کا ای سی جی اب نومل تھا ان کی حالت کافی تشویش طاقتی ان کے گھر والے بہت پریشان تھے ایسے میں ان کے بیٹے کا پہلاج کا سب اس سے جانتے ہیں پہلاج کو اے آوائے پہ بہت سے پروگرامز میں اقرار الحسن کے ساتھ دیکھا گیا ہے پہلاج کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے پہلاج اپنے والد کے لیے کافی پریشان ہے پہلاج بہت اٹیشٹ ہے اپنے فادر کے ساتھ اور یہ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھنا جو ہے وہ بہت تکلیفتے ہوتا ہے اور ایسے میں اس بچے نے اپنے باپ کے لیے ایک نوٹ پین ڈاؤن کیا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتی ہوں کیا لکھتے ہیں پہلاج بسکلی اس واقعے کے بعد ایک جذباتی نوٹ لکھا ہے اپنے والد کی ایک تصویر شیئر کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کا فخر میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے بابا اب سہتیابی کی رہا پر گامزن ہے اور انشاءاللہ جلد ہی واپس سڑک پر آئیں گے آپ سب کی حمایت کا شکریہ آپ سب دعا کرتے رہے پاکستان زندہ بعد انشاءاللہ پہلاج آپ کے بابا جلد سہتیاب ہوں گے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اکرار الحسن جو ہے اس وقت کافی تکلیف میں ہے ظاہر سی بات ہے زخم جب تازہ ہوتا ہے تب تو اتنا محسوس اس طرح سے نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے زخم پرانا ہوتا ہے تو دردیں جو ہیں وہ پھر اٹنا شروع ہوتی ہیں اور جو میری معلوم آتے ہیں جو مجھے معلوم ہوا ہے ان کے گھر سے بھی کہ ابھی اکرار جو ہے اکرار بھائی جو ہے کافی تکلیف میں ہے ظاہر سی بات ہے وہ چوٹے جو زخم انہیں لگے ہیں اور پھر ان کے گھر والوں کو جو ایک زخم لگے آپ یقین کیجئے بہت ہی تکلیف تھے یہ مرحلہ ہوتا ہے گھر والوں کا اپنے پیاروں کو اس حال میں دیکھنا اکرار کی وائف نے بھی کچھ باتیں شیئر کی تھی میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں انہوں نے کہا کہ میری فلائٹ تھی جب میں چیک ان سے پہلے اکرار کو میں نے فون کیا فون بند تھا پھر ٹیک آف سے پہلے اور لانڈ کرنے کے بعد بھی کال کرتی رہی لیکن نمبر مسلسل بند تھا پھر چار گھنٹے بعد فون اوپن ہوتا ہے بیل گئی تو اکرار نے اٹھایا میں نے پوچھا تو بولے کچھ مسئلہ ہوا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں وہ کہتی کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اکرار کے ساتھ کیا ہوا ہوگا لیکن پھر مجھے کچھ جنرلیس دوستوں کی جانب سے کچھ میسجز آئے بڑے پریشان کن تھے پھر کچھ نے ویڈیوز شیئر کی جس میں اکرار کا بری طرح سے خون بہرہ تھا اسپطال پر بے ست پڑے تھے میں نے دوبارہ کال کی لیکن وہ فون نہیں اٹھا پائے پھر ان کے قریبی دوستوں سے میں نے بات کی جب میری اکرار کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے تب بھی یہی کہا کہ میں ٹھیک ہوں کچھ نہیں ہوا اکرار نے آخر تک مجھے کچھ نہیں بتایا بعد میں دوستوں میڈیا سے بتا چلا کہ اکرار کو کتنی ایک بربریت کا نشانہ بنایا گیا تھا پھر وہ کہتی ہیں کہ اکرار نے کہ کچھ غلط کیا تھا تو ایف آئی آر کرواتے کوئی قانونی راستہ اپناتے اسے مارا گیا وہ دشمن ہے جیسے کوئی دہشت گردے کیا دیوار پر مارتے رہے سر ٹکراتے رہے تھرڈ ڈگری ٹورچر کیا یہ سب کچھ اچھا پھر وہ کہتی ہیں آپ دیدہ بھی ہو گئی زائر سی بات ہے اور کہتی ہیں کہ اکرار جو ہے اپنے ملک کی دیکھ بھل کو ہمیشہ اہمیت دیتے تھے اور اکرار کا دل پاکستان میں ہے کبھی اس ملک سے دور جانے کے بارے میں سوچا نہیں وہ چاہتے تو کسی ملک میں جا کے نیشنالیٹی لے سکتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ میں آخری سانس تک اس ملک میں ہوں اور اسی ملک میں رہوں گا اسی ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہوں گا جو شخص اپنے اپنے بچوں فیاملی کے بارے میں نہیں سوچ رہا سب پر ملک کو فاکیت دے رہا ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کی جان کی حفاظت کرے برکل ٹھیک کا آپ نے فرا میں بھی یہی سمجھتی ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے یہ میں کچھ آپ کے ساتھ اقرار کے بارے میں شیئر کرنا چاہتی تھی میں نے آپ کو بتاؤں اس سے کیا سچویشن ہے اور اقرار کے گھر والے کتنے پریشان ہیں آپ ان باتوں سے انتازہ لگا سکتے ہیں اب ذرا آمی لیاقت صاحب کی طرف آ جاتی ہو آمی لیاقت صاحب نے ہانیا کو کیسے مان لیا یہ کیا ہوا یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے آمی لیاقت نے کیسے کیا کہا ہانیا کے بارے میں یہ آپ کو بتاتی ہے لیکن اس سے پہلے دانیا شاہ جو ایک ٹک ٹاکر ہے اور دانیا شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو پہلی ملاقات آمی لیاقت سے ہوئی تھی وہ بھی ایک نیجی چینل پہ ہوئی تھی اور آمی لیاقت تو کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کے دیرے پہ پہلی ملاقات ہوئی وہیں پہ پہ پہلی بار دیکھا اور پہ نکاح ہو گیا لیکن ہانیا کے نانا کا کہنا ہے کہ ہانیا کام کے لیے آتی جاتی تھی وہیں پہ آمی لیاقت سے ملاقات ہوئی اور ہمارے بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ جب انہیں جی چینل میں کام کر رہی تھی اسی دوران میں آمی لیاقت سے اس کی ملاقات ہوئی اور وہاں پہ ہی انہوں نے پروپوز کیا جسے دانیا نے قبول کر لیا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ویڈیو ہے آپ دیکھیں گا یہ شیئر کی ہے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر دانیا نے اس ویڈیو کے اوپر لوگ جو ہے یہ بہت زیادہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حرکت ہے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں گا جی اب اس ویڈیو کے بعد جس میں دیکھ رہا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور یہ ایکٹنگ کری ہے ایسے سے گولی لگی ہے اور یہ مر رہی ہے تو اس پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک میمز میٹیریل ہے بیوی کا میٹیریل نہیں ہے پھر کوئی کہتا ہے کہ یہ تو آمیر کو بھی ایسے ہی گولی مارے گی پھر ایک اور کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہی کابل ہیں اور آمیر لیاقت نے کیا کیا بیسکلی ہوا یہ اب یہ نہیں پتا کہ آمیر لیاقت جو ہے انہوں نے ایسے کیوں کیا یا کسی نے ان کا آکاؤنٹ ہیک کیا ابھی یہ بات کچھ کلیر نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ عالمِ ہوش میں نہیں تھے لیکن میں تو نہیں یہ کہہ سکتی کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ عالمِ ہوش میں تھے کے نہیں البتہ ان کے انسٹا آکاؤنٹ سے یہ چیز پوسٹ ہوئی ہے اور پوسٹ کیا ہوا ہے وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں کہ بیسکلی انہوں نے ہانیا کے ساتھ کیا پوسٹ کیا ہے اچھا آمیر لیاقت حسین نے انسٹاگرام پر دو پوسٹ شیئر کی اس میں انہوں نے ہانیا کی تصویر لگائی ہے اور نیچے لکھا ہے اس کے ساتھ ہی آمیر نے ہارٹ کا ایک سمبل بنایا ہے پھر اس کے بعد آمیر لیاقت نے نیچے ہیشٹیگ بھی لگائے ہیں اور لکھا ہے آمیر لیاقت لکھا ہے وائف لکھا ہے ہیشٹیگ اس کے بعد آمیر لیاقت نے ہانیا کی ایک اور تصویر لگائی ہے جس میں ہانیا دلہن کی لباس میں تھی اور اس میں نیچے لکھا ہے yes she is my life اور جو اس میں ہیشٹیگ لگائے ہیں وہ بڑے حیرت انگیز ہیں اس میں ایک ہیشٹیگ ہانیا آمیر لگائیا ہے ہیشٹیگ آمیر لیاقت لگائیا ہے ہیشٹیگ ہانیا خان لگائیا ہے اور ہیشٹیگ سیدہ دانیا آمیر لگائیا ہے تو یہ سب کچھ آمیر لیاقت نے اب لوگ کہہ رہے ہیں شاید وہ وہ ہوشو حباس میں نہیں تھے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ان کا اکاؤنٹ ہیک ہوا ہو اور جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے یا جو بھی انہیں پتہ لگا کہ ان کے انسٹرگرام کے ساتھ کسی نے اگر چھیڑ چھڑ کیے تو انہوں نے فوراں یہ اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا لیکن تب تک بہت سے لوگ یہ پوسٹ دیکھ چکے ہوئے تھے اور اس کے سکرین چوٹس جو ہے ہم بہت سارے یوٹیوبرز کو جو ہے میسیج ہو چکے تھے ہم نے دیکھا اس میں بہت سی لائکس ہوگیرہ جو ہے اور ڈس لائکس جو ہے وہ آ چکی ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی آملیاقت کے ایکاؤنٹ سے یہ چیز تو ہوئی ہے تو یہ ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ ہانیا جو ہے اسے کال کر کے بہت سی یوٹیوبرز اور جنرلسٹ کو یہ بتایا کہ مجھے آملیاقت نے فون کیا اور آملیاقت کی آڈیو ٹیپ جو ہے وہ اسے شیئر کی اور اس آڈیو ٹیپ کے اندر آملیاقت جو ہے وہ اس کو کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا تو میں تجھے مار دیتا میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا لیکن تجھے پھانسی پر چڑھا کر رہوں گا اگر تُو پھانسی پر نہ چڑی تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں یہ آپ آڈیو سن سکتے ہیں لیکن اگر تُو نے تو یہ سب کچھ انہوں نے ہانیہ کو کہا پہ ہانیہ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ پہلے تو تم بڑا ہائپر ہر وقت رہتی تھی تو اس نے یہ بھی کچھ لوگوں کو کچھ یوٹیوبر سے بات کرتے میں بات کہی ہے کہ میں مجھے کیونکہ آملیاقت نشا کرتے تھے وہ مجھے بھی نشا کراتے تھے اور میں نشے کی وجہ سے میں بہت ہائپر ہو جاتی تھی تو اس دنے میں پہلے اس طرح سے تھی اب میں نے اپنے آپ پر کافی حد تک کابو پا لیا تو جناب یہ کچھ باتیں ہیں آملیاقت کے حوالے سے کچھ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ کچھ چیزیں جو ان کے پوسٹ پر شیئر ہوئی انسٹرگرام اکاؤنٹ پر شیئر ہوئی اور اس کے بعد ڈیلیٹ ہو گئی جس پر کہ لوگ بہت ہی حیران ہوئے اور کچھ لوگوں نے جوابات دیا آملیاقت نے ایک میسج کیا اپنے فیس بک پر جسے لوگوں نے سخت ناپسند فرمایا کیونکہ آملیاقت ان تمام لوگوں کو مخاطب تھے جو ان کی دوسری تیسری شادی پر بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری شادی کی ان تمام افراد کو شدید تکلیف ہے جن کی بہن کو میں بے حق کر نہیں لیا ٹھیک ہے جی یہ آقبت ناندیش نہیں جانتے کہ میں نے ایک غریب زید خاندان میں عقد مسنون کیا ہے زنہ نہیں لیکن کیا کیا جائے جب معاشر میں میرا جسم میری مرضی والے حلہ بولتے شادی کے لیے آملیاقت سے وظیفے نہیں مانگیے بلکہ اپنا علاج فرمائیے کیونکہ آپ کی تو پہلی بھی نہیں ہو پا رہی اس پر لوگوں نے بہت سخت ریاکشن دیا ہے کسی نے یہ کہا ہے کہ ایک تو آپ اپنے انسٹرگرام پر سٹوریز شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی بات بھی نہ کرے اور ایک صاحبہ ہے انہوں نے کہا کہ ہر بات کے بیچ میں آپ اسلام لے آتے ہیں سریعام چچوری گندی حرکتیں کرتے ہو اسلام میں بی بی کو غیر محرم سے پردہ کرنے کا حکم ہے تمہارا ہر سین بیٹ سے شروع ہو کر بیٹ پر ختم ہوتا ہے خیال کرو اپنی عمر کا اسلامی سکولر ہونے کا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آملیاقت صاحب کے حوالے سے بھی اور اقرام الحسن کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ضرور کومنٹ کیجئے گا آپ کیا سوچتے ہیں اس تمام بات کے بارے میں مجھے بہرین سبتینک اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ